دنیا میں متعدد افراد کو نیند میں کچھ وقت کے لیے عرضی طور پر جسم مفروج ہونے کی عشقائت ہوتی ہے یہ ایک انتہائی کوفنات لمحہ ہوتا ہے اس لمحے میں انسان اپنے جسم کو نہ تو حرکت دے سکتا ہے اور نہ ہی چیک سکتا ہے اس حالت کو سلیپ پیرلیسز کہا جاتا ہے اکثر افراد اسے شیطانی قوتوں کے زیدے اثر ہونے سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ بعض افراد کے نزدیک یہ خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس سب کی حقیقت کیا ہے اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے آئیے آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس خوفناک حالت کا شکار عموماً سولہ سے پنتالیس سال کی عمر کے درمیان والے افراد کو ہوتا ہے اس میں آپ ایک خوفناک خواب کی وجہ سے جاگ جاتے ہیں لیکن اس حالت میں نفت جگہ اور نفت سوئے ہوئے ہوتے ہیں نیند میں جسم افروج ہونے کے اس خوف صدا کر دینے والے لمحات میں انسان اپنے پٹھوں کو حرکت دینے کے قابل نہیں رہتا اور ساتھ ہی کچھ لمحوں کے لیے وہ بولنے کی اصلاحیت بھی نہیں رکھ پاتا یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہے لیکن آپ کا جسم سو رہا ہے اور ایسی کیفیت کو ری ای ایم سلیپ یعنی ریم سلیپ کہا جاتا ہے اس میں لوگوں کو بہت عجیب طرح کے احساس یا دھوکے پر مبنی منظر دکھائی دیتے ہیں ماہرین کے مطابق ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ غلط وقت پر جاگتے ہیں اور آپ کے آدھے جاگنے اور آدھے سونے کا عمل بھی مکمل نہیں ہوا ہوتا یہاں تک کہ آپ کے پٹھے سو رہے ہوتے ہیں جن میں آپ کے سینے کے مسجد بھی شامل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس حالت کے شکار افراد کو سانس دینے میں دشواری ہوتی ہے اور ساتھ انہیں سینے پر بھاری بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے اس وقت آپ کسی کو آواز دے کر بلا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے موں کے پٹھے بھی کام نہیں کر رہے ہوتے اکثر افراد اس دوران خوفناک مناظر دیکھتے ہیں جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت ایسا بھاری وزن سینے پر محسوس ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کا جن کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے وہی ایک ہی چیز دیکھی ہے اور اسی طرح کے نیند کے فالج کے تجربات سے گزرے ہیں زیادہ طرف افراد کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت ایک بڑی عورت دکھائی دیتی ہے جو خوفناک طریقے سے ہستی ہے اور خوشی مناتی ہے میڈیکل کے مقابلے میں نیند کا فالج میں بہت محفوق الفطرت ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح وضاحت موجود نہیں ہے ماہیرین کے اندازوں کے مطابق نیند کے فالج کی عام وجوہات یہ ہو سکتی ہیں جیسا کہ ناکافی نیند لینا بہت زہنی دباؤ یا تناؤ یا پھر بے چینی بڑھ جانا بہت بھاری گزا خانا یا میٹھی گزاؤں کا زیادہ استعمال کرنا منشیات یا نشاہ وردویات کا زیادہ استعمال کرنا نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہونا رات کے وقت ٹانگوں میں درد ہونا یہ تمام علامات طبی بہرین کے مطابق نیند کے فالج کی عام وجوہات میں سے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر یا علاج یہ ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پرسکون رہیں ورزش کریں سہت بخش گزائیں زیادہ استعمال کریں پوری نیند لیں رات کو سونے سے قبل خوفناک فلمیں دیکھنے سے بھی گریز کیا جائے ایک تحقیق کے دوران یہ انکشاف بھی ہو چکا ہے کہ اکثر افراد کو یہ بیماری ورثے میں بھی مل سکتی ہے ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے معلوماتی بھی ضرور ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل انفرمیشن ٹی وی بھی شراس کو سکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکھے پان